بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل عمران خان کے حریپور جلسے سے چند گھنٹے قبل عمران خان کو ایک انتہائی اہم پیغام دیا گیا عمران خان کو کچھ مشورے پہنچائے گئے اور عمران خان کے سامنے ٹیبلز پر کچھ آپشنز رکھے گئے اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب عمران خان کی مقتدر حلقوں کے ساتھ کشیدگی اپنی انتہا کی طرف جا رہی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یا تو جا چکی ہے یا پھر بالکل ون سٹیپ اوے ہے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جانے کے لیے اس سارے معاملے کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے قاسد نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں سب سے پہلے تو شیخ رشید کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے جو محول بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے عدلیہ نے بھی پولیس کو ایک بڑا حکم دیا ہے اور جتنے پاکستان تحریک انصاف کے رانماں ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری صرف عمران خان تک محدود نہیں ہوگی صفحے اول جو فرسٹ راو کے عمران خان کی پارٹی کے لیڈرز ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا یا پھر ہو سکتا ہے وہ نہ گرفتار ہوں بلکہ وہ لوگ گرفتار ہوں جو ووکل ہیں وہ لوگ گرفتار ہوں جو بول رہے ہیں جس طرح سے بخلاہٹ میں جو اسلام آباد والی ریلی تھی اس میں تمام تر رہنماؤں پر یہاں تک کہ عمران خان صاحب پر مقدمہ درجوہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا یہاں تک کہ عصد عمر جو لاہور میں موجود تھے انہیں وہاں پر دکھایا بھی گیا لیکن یہاں پر اسلام آباد میں 144 کی خلاف ورزی کرنے پر ان پر بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے شیخ رشید ایک ایسا کردار جو پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ پر نظر آئے ہیں شیخ رشید خود دعویٰ کرتے تھے کہ ان کی پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے وہ وہاں پر جانے کا دعویٰ کرتے تھے گیٹ نمبر چار کے حوالے سے بھی نالج رکھتے ہیں اور ایک پرسیپشن پائی جاتی تھی کہ جس طرف کو شیخ رشید ہوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مزاج بھی وہی ہے لیکن ریسنٹ ٹائم میں جہاں پورے کا پورا پاور ڈائنیمکس بدلا ہے عمران خان کی پاپولیریٹی کی وجہ سے وہیں شیخ رشید نے بھی سب کو سرپرائز کیا میں ان سے ذاتی طور پر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں لیکن اگر عمران خان اور ادارے آمنے سامنے بھی آئے تو میں عمران خان کے پیچھے کھڑا رہوں گا تو یہ بڑی سخت اور امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ بڑا بولڈ سٹینڈ ہے جب عمران خان کی اپنی پارٹی میں بیٹھے سب سے سینئر لوگ جو آپرچونٹی کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عمران خان نہ اہل ہو جائیں اس طرح کا بیان وہ بھی نہیں دے سکتے ابھی سب کے اندر شیخ رشید کے خلاف ریلی نکال لیں اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی 9 ستمبر تک عبوری زمانت منظور ہوئی ہے اور عدالت نے پولیس کو شیخ رشید کی گرفتاری سے بھی روک دیا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب زمانتیں ایک جانب میری اطلاعات کے مطابق خجل خاری پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی وہ بھی شروع کی جائے گی کوئی اور مقدمہ قائم کر کے پکڑ لیا جائے گا لیکن عمران خان سے پہلے مراد سعید ہیں فواد چودری ہیں علی محمد خان ہیں قاسم سوری ہیں شیخ رشید فیصل جعوید کا نام آ رہا ہے اس طرح کے لوگ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر جو کھل کر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے اب یہاں پر ناظرین اکرام سیاست کے میدان میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے سیاست کے میدان میں تو بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں سیاست کے میدان میں تو بہت سی خبریں ہیں لیکن پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے بیک ڈور کیا چل رہا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ جو سامنے ہے وہ دس پرسنٹ ہے جو پیچھے ہو رہا ہے وہ نوے فیصد ہے میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھی تھی کہ پرویز الہی سے پرویز خٹک کی ملاقات ہوئی ہے پرویز خٹک اور پرویز الہی ان دونوں کے حوالے سے پہلے یہ دعویٰ سامنے آ چکا ہے کہ یہ دونوں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے درمیان معاملات کو کول ڈاؤن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان دونوں کی یہ میٹنگ بڑی اہم ہو سکتی ہے ایک نئی ایفرٹ کا آغاز اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے اور یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز بھی تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ بھی مان رہی ہے جو ریالیٹی ہے جو گراؤنڈ فیکٹ ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تلخیاں ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں اور معاملات اب ڈیریکٹ کنفرنٹیشن کی طرف جا چکے ہیں عمران خان نے ریسنٹلی جو الیگیشن نیوٹرلز پر لگائے ہیں چاہے وہ اسلام آباد پولیس کی کاروائیاں ہو پچیس مئی کا پنجاب پولیس کا تشدد ہو یہاں تک کہ شہباز گل پر جو ٹورچر کیا گیا یہ ساری کی ساری چیزیں بقول عمران خان نیوٹرلز کروا رہے ہیں ناظرین اکرام سب یہ چیز جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کو مائنس کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے کیونکہ عمران پاکستان کی سب سے بڑی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی جو عوام ہے جن کا عمران خان لادلہ ہے وہ اس وقت عمران خان کو مائنس نہیں ہونے دیں گے پبلک پلس دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں ٹائم میگزین نے جو کل آرٹیکل چھاپا کہ عمران خان کو گرانے کی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش بیک فائر کر سکتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی الارمنگ تھی اب اس سارے معاملے میں ایک خوش آئند بات یہ ہوئی ہے کہ ایک نئی ایفرٹ لانچ کی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ایک گروپ ہے عمران خان کے خیر خانوں کا ایک گروپ ہے جو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی طرف بہت کھل کر ڈیریکٹ کنفرنٹیشن کی طرف نہ جائیں خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بیانیے کو ٹون ڈاؤن کرنا شروع کریں اور باتچیت کا دروازہ جس پر آپ نے تعلیٰ لگایا ہوا ہے آپ اس تعلیٰ کو بھی کھول دیں اور یہ ایک مشورہ دیا جا رہا ہے اور یہ مشورہ ظاہری بات ہے انفرمیشن کی بنیاد پر ہی دیا جاتا ہے اب اس میں خان صاحب کو چار آفرز بھی ہوئی ہیں انسار اباسی نے یہ چار چیزوں پر کنسینسز کی بات کی ہے ایکانومی، الیکٹورل ریفارمز، الیکشن کمیشن کی تبدیلی اور نومبر کی تائناتی پر بھی اگر انڈسٹیننگ ہو جائے سب کی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر نومبر کی تائناتی پر انڈسٹیننگ ڈیویلپ ہو جائے تو یہ ایک بڑا اہم ایشو بن جائے گا اور اس سے ایک بہت بڑا معاملہ ایک بہت بڑا ایشو ٹل سکتا ہے اور ان چار چیزوں پر معاملات تیہ کر لیے جاتے ہیں تو اس میں عمران خان کی جیت ہے عمران خان کے لیے یہ وین وین سیچویشن ہے بس ڈیریکٹ کنفرنٹیشن کو ایوائیڈ کیا جائے کیونکہ وہ دونوں فریقین کے حق میں نہیں ہے حکومتی اتحادیوں کو اگرچہ اس کنفرنٹیشن کا فائدہ ہے اور یہ بات دونوں سٹیک ہولڈرز کو بھی پتا ہے یعنی جنہیں لڑوایا جا رہا ہے ان کو بھی پتا ہے اب انسارہ باسی نے یہ بات بھی کی ہے کہ عمران خان اگر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے رہے تو اس کا فائدہ بھی پی ڈی ایم یا حکومتی اتحاد کو ہوگا وہ ایک سال کی مزید ایکسٹینشن جنرل باجوا کو دے سکتے ہیں ایکارڈنگ ٹو دا لاو وچ پی ٹی آئی اینڈ آل دا اپوزیشن پارٹیز ووٹیڈ فار یعنی جس کے لیے سب نے ووٹ کیا تھا اس کے تحت ایک سال کی ایکسٹینشن دے کر معاملات کو خراب کرنے کا ایک ایسا بیج بہو سکتے ہیں جو حالات کو خراب کر دے اب اتحادی میری ذاتی رائے ہے کہ وہ اس وقت نہیں چاہتے ہوں گے کہ عمران خان کی لڑائی رک جائے لیکن اس میں پی ٹی آئی کا ملک کا اور پاکستان کے اداروں کا بہت نقصان ہے اور خان صاحب کو بھی یہ میسیج دیا گیا ہے کہ اس میں آپ کا نقصان ہے اور آپ کے مخالفین کا اس پوری کی پوری سیچویشن کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے ان کے وارے نیارے ہیں تو یہ ایک ڈیویلپ میٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں اپنے اگلے وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی